ہی ذرا یہ دیکھو لیپ ٹوپ بیگ میں نہیں آرہا تو ان باجی صاحب نے اس کا سلیوشن کیا نکالا ہے واہ اب وہ لیپ ٹوپ کسی کام کا ہی نہیں اور تمہاری اکل تو پہلے سے کسی کام کی نہیں بیگ میں لیپ ٹوپ نہیں آرہا تو اس کو آری سے کاٹ دو بندہ اسی آری سے اس کا دماغ کاٹ کے دیکھیں کہ اندر ہے کیا دماغیاں یا بوسا بڑا ہوا ہے لڑکیوں اگر آپ کے پاس بیگ نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے ارے یہ پرس کم مانگنے والی کٹوری زیادہ لگ رہی ہے وہ بھی نئے زمانے کی موڈرن کٹوری کھلے ہوئے بوتھے والا پرس اس کو لے کہ جب کوئی گھر سے نکلے گا تو جب واپس آئے گا تو یہ بھرا ہوا ہوگا ہاں ٹھپوں سے ذرا اس باجی کو دیکھو کیلہ پلیٹ میں شاپر کی ذریعے پیک ہوا ہے تو اس کم اکل کو سمجھ نہیں ہاری میں کیلہ کیسے نکالوں تو اس کے پاس کیا سلیوشن ہے واہ پلیٹ توڑ دی اپنے ان دو انچ لمبے ناخنوں سے شاپر نہیں پاڑا پلیٹ پاڑ دی اب یہ بھی ذرا دیکھ لو بال کاٹنے کا نیا طریق ہے پہلے اس طرح کا برطن ڈھونڈو پھر ایک ایک بال کر کے اس کے سراخوں میں سے نکال لو پھر اوپر سے ان بالوں کو کاٹو ارے مجھے لگتا ہے ان کی کھوپڑی بھی اس برطن کی طرح سراخوں والی ہے اس میں سے اکل لیکو چکے ان کی کھوپڑی میں اکل ہے ہی کوئی نہیں اپنی طرف سے یہ ہے کہ والے آسان طریقہ بتا رہے ہیں بال کاٹنے کا نہیں یہ ہے کیا اس کا مقصد کیا ہے آخر لڑکیوں نے یہ کرنا کیوں ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گائز دوستو آپ اپنی زبان باہر نکالے رکھ سکتے ہیں جی ہاں اور لوگوں کو پتا بھی نہیں چلے گا نہیں مطلب کتے کی طرح زبان ہم نے باہر نکالے رکھنی کیوں ہے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کتنا سخت برگر ہے نہیں سوچ رہی بات ہے کہ تم نے یہ برگر مگوایا کہاں سے پلاسٹک کی دکان سے اس کو تھوڑیاں مار رہی ہے پانی میں بھگو رہی ہے پھر کھا رہی ہے اب بتاؤ یہ کھانے کے لائک بچے جا پوچھ گیا جا جو جاتی ہے جی لو کر لو گل واش روم میں کون کھڑکی رکھتا ہے چلو کوئی نہیں رکھ لئی کام ان کے پٹھے ہیں رکھ لئی اب اس میں سے بندہ چاہتیاں مار رہے ہیں تو اس کو کور کیسے کر رہی ہے ذرا دیکھو بڑا اچھا گام کر رہے ہو واہ کیا ہائی لیول بولٹ پروف سیکیورٹی ہے ٹیشو پیپر کا پردہ بنا لیا ویسے انجید یہ اب اپنی تشریف کس سے پون جائے گی ادھر زمین پہ ٹیلوں پہ کسی لگائے گی یا کوئی نکر وغیرہ لبے گی کیونکہ پانی تو تم لوگ استعمال کرتے کوئی نہیں اس خاتون کو ذرا دیکھیں یہ ایلو میرا جل موں پہ مالش کرنے لگی تھی لیکن اس کو وہ عجیب لگ رہی ہے اس جل سے اس کو کراہت آ رہی تھی تو اس باجی صاحب نے اس کا سلیوشن کیا نکالا ہے شکوا بھی کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے تمہیں یہ عجیب نہیں لگ رہا اس سے کراہت نہیں آ رہی اور اگر مٹے ہی بوتھے پہ ملنی تھی تو ان ڈنڈیوں کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے دوستو پینسل اور شاپنر کا پتہ نا شاپنر میں پینسل کو ڈال کے گھومانا پر تب بہت محنت لگتی ہے اتنی مہنت ہو ان ہیکس والوں نے اس مہنت کو آسان کرنے کے لیے کیا ہیک نکالا ہے پینسل کے پیچھے ڈرل مشین لگا کے پوری پینسل ہی رگڑ دی اب آپ ایسا کریں اسی ڈرل مشین سے لکھ لیں جو لکھنے کیونکہ پینسل تو بچینے صرف شاپنر نے بچا وائس کے اندر فسا ہوا دوستو اس لڑکی کا آج ٹیسٹ ہے تو اس نے اس ٹیسٹ سے بچنے کے لیے کیا حل نکالا ہے کیچے کیچے لوگ رہتے ہیں یار یا ہوئے ہوئے یہ تو چھپ گئی ہے یہ تو کسی کو نظری نہیں آ رہی چھوڑی بچی ہو گیا اور ٹیسٹ سے بچنے کا چھپنے کا بس یہی طریقہ ہے آپ چھٹی نہ کریں سکول سے آپ سکول آئیں کلاس میں آئیں اور یہ کریں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا ٹیچر آپ سے پوچھے گئے نہیں کہ کل کہاں تھے کل بھی یہی کرنا پوری زندگی یہی کرتے رہو دوستو کہ آج تک آپ اس طرح برش کر رہے تھے تو یقین کریں ان ہیکس والوں کا دعویہ کہ آج تک آپ نے غلط برش کیا ہے برش تو اس طرح کرتے ہیں دوستو کہ آج تک آپ اس طرح ماچیز جلاتے تھے تو بھائی جان نہیں آپ غلط کر رہے تھے ہیکس والوں کے مطابق ماچیز جلانے کا سب سے آسان تریقہ یہ ہے میں اس دنیا سے چھوٹی جاتا ہوں دوستو اگر آپ موٹے ہو گیاں تو پتلے ہونے کا تریقہ پتہ ہے کیا ہے جا پوچھ گیاں تا کہ اگر تھوڑا سا پیٹ فسلے تو آپ کا بوتھا چلے کے اوپر پین کے اوپر اٹھا جا کے وجہ ہے پھر آپ کو پتلاؤ نہیں کی نہیں پلاسٹک سرجری کی ضرورت پڑے دوستو اگر کھانا کھاتے ہوئے آپ کی برکی نیچے گر جائے تو نیوالے نیچے نہ گریں اس کا سلیوشن پتہ ہے کیا ہے کموٹ کے اوپر والا حصہ اتار کے لیا اوپے ہیں یار تا کہ جو بندہ چیز کھا رہے وہ کھانے کا دل ہی نہ کرے نہ چیز کھاؤ گے نہ نیچے گرے گی سمپل سلیوشن دوستو اگر آپ نے کول ڈرنگ پینی ہے اور آپ کے پاس سٹراؤ نہیں ہے ویسے وہ کول ڈرنگ ہے گلاس میں لیکن آپ پاگل ہیں آپ نے سٹراؤ سے ہی پینی ہے تو ان ہیک والوں نے اس کا کیا سلیوشن نکالا یہ بھی دیکھیں اب یہ ڈرل مشین ہر وقت بندہ اپنی جیب میں رکھے پیپ یہ کون ہے پاگل لوگ آپ کو سٹراؤ نہیں مل رہا لیکن ڈرل مشین ہر جگہ ایزلی اویلیبل ہے دوستو اگر آپ بہت پتلے ہیں اور آپ کی شرٹ آپ کو فٹ نہیں بیٹھ رہی تو اس شرٹ کو اپنے اوپر فٹ بٹھانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے مگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں تھی محضباتیں پیسے پیسے نہیں ہے اب یہ تمہارے پاس اتنا ٹائم اور اتنے پیسے ہیں کہ تو نیچے یہ سب کچھ پہن سکتا ہے تو جا انی دیا اپنے مطابق نئی شرٹ لے یا ڈیٹھ سو روپیہ درزی کو دے کہ اس شرٹ کو اپنے مطابق فٹ کروالو لیکن نئی ہم بہت سمجھدار ہیں ہم تو ایسی کریں گے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ایک دن میں موٹا کیسے ہو گیا دوستو اگر کسی جگہ کھانا پینا allowed نہیں تو آپ کھانے کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں پتہ ہے کیسے لو جی پکی ویسے یہ اتنا سا پیکٹ پرس میں بھی آ سکتا ہے لیکن نہیں ہم بہت سمجھدار ہیں ویسے لائف ایکس ہوتے ہیں کام کو آسان کرنے کے لئے لیکن نہیں ہم نے مشکل کام ہی کرنا ہے جیسے کہ یہ دیکھو اگر آپ کوئی چیز کھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے ہاتھ میں چمچ الٹا پکڑا ہوا ہے اور آپ وہ چیز چمچ میں کیری نہیں کر سکتے کیونکہ زہر ہی باتیں وہ چمچ الٹا ہے تو بھائی جان وہ چیز چمچ میں کیری کرنے کا پتہ ہے کیا طریق ہے واہ کیا بات ہے اُلٹے چمچ کو سیدھا کر کے نہیں کیری کیا بلکہ چمچ کو لمیا پا کے چبا کر کے پھر پہ ہیں یار یہ انسان بیٹھا ہے یا جانور بیٹھا ہے بلکہ جانوروں میں بھی شاید اتنی اکل ہوگی کہ چمچ کو سیدھا کر کے بندہ کھا لے لیکن نہیں ان ہیکس والوں کی سمجھ نہیں آتی عام لوگ کھیرے کو چھوڑی سے کاٹتے ہیں یہ ہیکس والے کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑی سے کاٹنا بہت مشکل آپ اس سے کاٹیں آج یہ بھی منطق دیتے ہیں دیکھو ویسے تو لڑکیاں بڑے خوبصورت پرس اپنے پاس رکھتی ہیں لیکن یہ ہیکس والے کہتے ہیں کہ آپ کو راستے میں جو بھی چیز ملے اس کا پرس بنا لو اس کے پاس پرس بنانے کا پورا سامان تھا پرس نہیں تھا بس صرف یہ ہی نہیں ان کے مطابق اگر آپ کے پاس کوئی بھی سبزی ہے آپ اس کے کانٹے بھی بنا سکتے ہیں دوستو اگر کبھی لیپ ٹوپ پہ کام کرتے ہو آپ ساتھ ساتھ چپس کھا رہے ہیں تو وہ چپس اگر گر جائے تو مجھے بتاؤ اس کا سلیوشن کیا ہے ظاہری بات ہے آپ نیکس ٹائم کوشش کریں گے کہ چپس نہ گیرے کبھی کبھی گیری جاتی ہے لیکن ہم کوشش کریں گے نہ گیرے مگر ان ہیکس والوں کے خیال سے کیا سلیوشن ہے فقط میرے دل سے اتر جائیے گا بچھڑنا مبارک بچھڑ جائیے گا بھائیشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ وہ آج ہوا کیا بات ہے یہ کتنا آسان ہے کہنا لائف ایکس ہوتے ہیں چیزوں کو آسان کرنے کے لیے یہ مشکل بناتے ہیں بے وکوفی کا کوئی علاج ہی نہیں دوستو اگر برگر کھاتے ہوئے آپ کو اچانک یاد آئے کہ میری تو داری نکلی ہوئی ہے مجھے تو شیو کرنی چاہیے فوراں اسی وقت اگر میں نے اسی وقت شیو نہ کی تو میں نے فوت ہو جانا ہے تو ان ہیکس والوں کی مطابق فوراں شیو پتا ہے کیسے کرتے ہیں برگر کے اندر کی مسالی والی کیچپ اپنے موہ پہ لگاؤ اور اپنا موہ ساڑ لو اور ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھاتی ان کے پاس ہر چیز ایزلی اویلیبل ہو جاتی ہے بچ جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی اب اس کے پاس سیفٹی بھی ہے بلیڈ بھی ہے سب کچھ ہے بس شیوینگ کریم نہیں ہے اور شیوینگ کریم کی جگہ بس مسالی والی کیچپ بھی ملی تھی اجیب جانور ہے تو بس یار آج کے لیے صرف نہیں تھا یہاں تک آتے آتے میرا دماغ گرم ہو گیا میں سوچ رہا ہوں کہ آدھا کاٹ کے تھوڑی دیر فریج میں رکھ دوں جب تھنڈا ہوگا پھر واپس جوڑ لوں گا لیکن ایک اور بھی دریق ہے اس ویڈیو کو آپ سب لوگ لائک کر دو لائکس دیکھ کے بھی موسیقی